ملوز کمار ملوز کماری ملوز کماری ملوز کماری ملوزز یہ دیکھا بھی تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا بیوہار کیا گیا حالانکہ انہوں نے سرکشہ گرمیوں سے کہا بھی ذکر بھی کیا اپنا پریچہ بھی دیا کہ وہ کون ہیں وہ نے وضابطہ انوائٹ کیا گیا ہے یہاں پر بلائی گیا ہے تو ان کے ساتھ ایسا بھید بھاو کیوں کیا جا رہا ہے اس طرح کا انہوں نے ذکر کیا لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی تو یہ باتیں اس پی بیالا سورنڈیم نے سوشل میڈیا سائٹ فیس بک پر ایک پوشٹ لکھا ہے اور خود کے ساتھ برطاو کا ذکر کیا ہے اور اپنی نیراشہ جہر کی ہے انہوں نے اپنی پوشٹ میں لکھا کہ میں آپ کا بہت آبھاری ہوں رامو جی راؤ جی کیونکہ انہیں کے وجہ سے میں اس رشیپسن کا حصہ بن سکا جسے پردھان منتری موڈی نے 29 اکٹوبر کو اپنے گھر پر ہوسٹ کیا تھا انہوں نے لکھا کہ اس پریسر میں ہی سرکشا کرمیوں دوارہ ہمارے سیلپونز لے لیے گئے اور ہمیں ان کے ٹوکنز دیے گئے لیکن میں سٹارز کو پردھان منتری موڈی کے ساتھ سیلپی لیتے ہوئے دیکھ کر دنگ رہ گیا یہ وہ چیز تھی جسے دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس غلط ہوا ہے تو اس طرح کے انہوں نے پوشٹ کیا ہے دیکھئے پوشٹ بھی ہم دکھا رہے ہیں انہوں نے اس طرح کا ذکر کیا ہے جس کا انواد میں نے ہندی میں بتایا آپ کو اس طرح کا انہوں نے پوشٹ کیا ہے اور اپنے نیراشہ ظاہر کی ہے چونکہ موڈی نے اس موقع پر مہاتمہ گاندھی کی ایک سو پچاسوی جینتی منانے کے لیے چینج ویدن تھم کا ایک سانسکرٹک ویڈیو بھی جاری کیا تھا گاندھی کی ایک سو پچاسوی جینتی منانے کے لیے فرن مرماتا راج کمار ہیرانی انہیں وشیس ردھانجلے دینے کے لیے آٹھ پرمک کلاکاروں کو ایک ساتھ لے کر آئے تھے اور پردھان منتری نے اپنے آدھیکاری کا آواز پر اس ویڈیو کو جاری کیا تھا پی ایم موڈی کے اس کارکٹر میں تمام دگجوں نے شرکت کیے تھے اس کارکٹر میں سپرسٹار شاروخ خان، آمیر خان، کرتی سینن، اکتا کپور، کنگنہ رنوات سمیت تمام ستاروں نے پی ایم موڈی کے ساتھ سیلفی کلک کی تھی تو اسی پہ ذکر کیا ہے اس بات کیا اور کہا ہے اس بی بالا سبرانجلے نے کہ ان کے ساتھ بھید بھاو کیا گیا انہوں نے اپنا پریچے دیا لیکن کسی نے ایک نہ سنی جبکہ وہ وہاں منتریت بکتی تھے اس کارکٹر میں انہیں بلائے گیا تھا پھر بھی ان کے ساتھ ایسا بھید بھاو پردھان مدری آواز پہ کیوں کیا گیا یہ ان کی سمجھ سے پرے ہیں یہ باتیں کہیں ہیں اس بی بالا سنون نیم نے فیلال اتنا ہی نمسکار